بسم اللہ الرحمن الرحیم جوائن کریں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے زادہ پیس ہے ان فیکٹ یہ جو ریل سٹیٹ کا کیریئر ہے یہ واقعی باقی تمام شوموں سے بڑائی زبردست ہے اور بہتر ہے اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پرپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کافی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دو ہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لئے وہ بہت ہی زبردست انفرمیشن ہوگی آپ کسی 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 شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح زنویس کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے انسان کی بسیکری تین سٹیجز ہیں نمبر ون سٹیج انسان کی بقا کی لائف ہے یعنی وہ سروائیول کے لئے کوشش کرتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر ارن کرنے کوشش کرتا ہے اور اس میں اس کو مشکل بھی ہوتی ہے پھر دوسری لائف ہے کہ جس کے اندر وہ اس شعبے میں جتر وہ کوشش کرتا ہے وہاں ایک مقام حاصل کر لیتا ہے ایک سکسس حاصل کر لیتا ہے اور اس کی پھر آگے زندگی کی تھوڑی کمفرٹیبل ہونا شروع جاتی ہے تیسری جو لائف ہے وہ بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک بہترین لائف ہے ایک سپیشل لائف ہے ایک ایسی لائف کہ جس کے اندر آپ بس ٹائم بھی ہو آگز پیسہ بھی ہو اور آپ زندگی کو انجوائے کر سکیں یہ جو تیسری سٹیج ہے یہ ریل سٹیج کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی تیسری طرح کی زندگی انجوائے کرتے ہیں یعنی کامیابی کی زندگی بہت سارے اور لوگوں کے بھی ہے جیسے ایک پرائیویٹ پریکٹسنس ڈاکٹر جو ہے وہ ایک سکسیسفل لائف ہے بہت پیسہ وہ کماتے ہیں لیکن وہ وہاں سے کلینک سے چھٹی نہیں کٹ سکتے ان کو روزہ نہ کلینک کو ٹائم دینا ہوگا اس طرح کوئی کپڑے کی دکان ہے کسی کی بہت چلتی ہے اویلیبل ہے نہ ہوگا گورنمنٹس کی دکان ہے بیکری پروڈکٹ ہے ایک شورو میں آگئے چیزیں بک رہی ہیں پیچھے کار خانہ ہے اس پر توجہ دینی ہے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس تمام بزنسز ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو بہت ٹائم چاہیے انوارمنٹ چاہیے لوگ کہ آپ نے پوائنٹ آف سیلز آگئے ہیں یا کیمرے سکوری کیمرے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے اور پھر منیجمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود بندے کی انوارمنٹ بہت زیادہ رہتی ہے کیونکہ کوئی ہار فیصلہ اس کے اندر انوارمنٹ پڑتا ہے تو ریل ایسٹیٹ کا ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر آپ آپ پیسہ بھی بہت اچھا کماتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے آپ کی بڑی مرضی ہے کہ آپ پروژیسٹ پر کام کر رہے ہیں آپ کو کس طرح سے اپنی ڈیڈ لائن مقرر کرنی ہے کس طرح سے اس کام کو افسر انجام دینا ہے اور یہ سارا جو ریل سٹیٹ ہے اس کے اندر کام کرنے کے لیے ایک انوارمنٹ کو سمجھنا پتا ہے بہت تک کسی بھی بزنس کے اندر ایک اس کا ایک انوارمنٹ ہوتا ہے جب ہم اس انوارمنٹ کو سمجھ جائیں یا اس انوارمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے بڑی احسانی ہوتی ہے تو ریل سٹیٹ میں بھی اسی طرح سے یہ جو لوگ اس بزنس میں پانچ سے دس سال کے لیے کام کر لیتے ہیں اور وہ پھر اس بزنس سے واپس کسی اور بزنس میں نہیں جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو یہاں کمفرٹیبل مینجر سیلس کیا ایک بڑا اچھا انوارمنٹ میں اثر ہے پیسے کی ریل پیل ہے پیسہ کمانا ان کو آ جاتا ہے پیسے کو کس طرح گروہ کرنے ان کو سمجھ آ جاتی ہے احساسیں کس طرح بنانے ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہے کھوکی بھنے ہم اپنے لیے کر دیں باقیوں کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہر حوالے سے یہ بزنس جو ہے وہ بڑا ہی سوٹیبل ہے اور ہم پروپٹی ویژن کے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ریل سٹیٹ کے حوالے سے معلومات دیں فیزیبلیٹیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کیسٹڈیز ڈسکس کرتے ہیں مختلف پروفیشنلز کے انٹرویوز ہم نے اس پہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ادھر بہت ساری ویڈیوز اور مواد دیتے رہتے ہیں آپ ہمارے پروپٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجئے سبسرائب کیجئے اور بائی لائک اینڈ پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اور ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ ان کو یہ بہت زبردست کانٹینٹ دیکھنے کو سننے کو ملیں بہت بہت شکریہ موسیقی